جی جناب غلام سرور خان صاحب سر میرے بھائی کا خدشہ بیجا ہے یہ کہ جو سروس کرتا ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن کے لیے سروس کرتا ہے وہ پاکستان کے لیے سروس کرتا ہے اسے پاکستان میں کہیں بھی سرو کرنا ہوگا اسے گلگت بلتستان بھی جانا ہوگا اسے گوادر کوئٹا یوب ڈی اے خان بھی جانا ہوگا تو کراچی والوں کو بھی تھوڑا سا دل بڑھا کرنا چاہیے وہ پاکستانی ہیں پہلے پاکستانی ہیں پھر کراچی والوں ہیں تو اگر لوگوں کو سرفسز پروائیڈ کرنے کے لیے ادارے کو سرفسز پروائیڈ کرنے کے لیے اگر کراچی سٹیشن چھوڑنا پڑے تو سٹیشن چھوڑنا پڑتا ہے سرکاری ملازمت میں صحیح جی اگلا سوال چودری محمد برجیس طاہر صاحب کا تھا یہ اگلے نیکس روٹری ڈے پر اس کا جواب کا کہا گیا ہے اور اس کے بعد ہے جی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم سمرو صاحباب سوال نمبر بتائیں جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جی سر ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ جو بھی وہ بات کرتے ہیں بہت ذمہ داری سے کرتے ہیں انہوں نے پائلٹس کی بات بھی بہت ذمہ داری سے کی تھی کہ ان کے لائسنس جو ہیں وہ فیک ہیں تو وہ بھی بہت ذمہ داری سے بات کی گئی تھی خیر میرا question کا answer جو انہوں نے دیا ہے وہ اتنا satisfactory نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک یا یہ کہ کتنے اساسیں بیچے گئے ہیں اور اس میں سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور وہ اساسیں جو بیچے گئے ہیں وہ اماں کہاں یوز ہوا ہے اور دوسری بات جو ہے مجھے یہ بتا دے کہ کون کون سے اساسیں بیچے گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے roots کی بات کی ہے تو سن میں اس وقت functional جو ائرپورٹس ہیں وہ سکھر اور کراچی ہیں جب اندر ائرپورٹ بھی جو تھا وہ functional تھا تو وہاں کی فلائٹس کیوں بند کی گئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے سکھر کی فلائٹس کا جو schedule ہے وہ تھوڑا سا بہتر کیا جائے کیونکہ وہاں پہ آپ چھوٹے جہاز چلاتے ضرورت ہے بڑے جہازوں کی تو آپ ہو سکے تو اس پہ بھی consider کریں جی جناب علام سرور خان صاحب پہلے سوال کا جواب وہ بھی بڑے واضح الفاظ میں کہ پی آئی اے کا آج تک کوئی اساسہ بھی نہیں بیچا گیا اور نہ ہی بیچنے کا پروگرام ہے یہ لوٹ مار یہ سیل کا دور ختم ہو چکا ہے ایک سو ترہتر ادارے قومی ادارے بیچے گئے پینتیس سالوں میں سات سو عرب کے بیچے گئے کرزے چکانے کے نام پہ بیچے گئے کرزے بڑھائے گئے ادارے انہیں پہنے داموں اپنے لوگوں کو نوازا گیا تو کام از کام اس حکومت کا کوئی ایسا پروگرام اپنوں کو نوازنے کا نہیں نہ کوئی ادارہ بیچنے کا ہے اور نہ ای پی اے اے کا کوئی اے سٹ آج تک ہم نے بیچا ہے صحیح جی جہاں تک منجد آر ارپورٹ کا تعلق ہے یا کچھ ائرپورٹ سے اور کا تعلق ہے تو جن ائرپورٹ پہ دیکھنا ہے کمرشل فلائٹس ہیں جن میں پیسنجر نہیں ہیں لوڈ نہیں ہیں کمرشلی وائبل نہیں ہیں وہ ائرپورٹ بند کرنے پڑتے ہیں مجبوراں کہ کیوں کہ پی آئی اے میں چار سو بلین پلاس کا خسارہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے ایسی پالیسیوں کی وجہ سے پی آئی اے آج چار سو سے زیادہ عرب کے بوجھ تلے کرزے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے تو جو ائرپورٹس جو روٹس وائبل نہیں ہیں انہیں یقیناً بند کیا جائے گا جی شاہدہ اختر علی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحب شکریہ جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب جناب سپیکر میرا سوال ہے جنوبی ازلا کی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ بنو اور ڈی اے خان ائرپورٹ جب فنکشنل تھا تو اسے مستفید ہو رہی تھی لیکن ان دونوں ائرپورٹ کو نون فنکشنل کر دیا گیا ہے اور اس سے ان ازلا کو اگر میں کہوں کہ بنو ڈی اے خان لکی مروت چانگ کافی بڑی تعداد جو ان کے لوگوں کی وہ ابھی بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ان دو ائرپورٹ کو نہ صرف فنکشنل کرے بلکہ ان کو انٹرنیشنلی اپگریڈ کر دے کیونکہ ماضی میں یہ ہو چکا تھا اعلانات ہو چکے تھے لیکن اب اس کے بالکل برعکس ہیں اور جناب سپیکر اس فلور پہ میں یہ جو معاملہ ہے میں مختلف ٹولز آف دی پارلیمنٹ میں نے یوز کیے تو کالنگ اٹینشن تو ڈیفرنٹ موشنز اور قویسچنز اور یہاں پہ مجھے مختلف جواب بات دیے گئے تھے ایک جواب دیا تھا کہ آپ ابھی ذرا اس سے متعلقہ سوال پوچھے زمینی سوال ہے یہ آپ کا دیکھیں باز کہا گیا کہ خسارہ میں جا رہے ہیں یہ روش تو اس لیے بند کیا گیا تو کیا پیا یہ کہ خسارہ ختم ہو گیا اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ بھی دیا گیا کہ یہاں پہ موٹر وے بننے جا رہی ہے اس لیے ائرپورٹ کی ضرورت نہیں تو موٹر وے تو سواد کی طرف بھی بن گئی ہے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ فنکشنل ہو گیا تو یہ کب فنکشنل ہو گئے مجھے اس کا جواب چاہیے جی غلام سرور صاحب اسلامباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور وہاں سے پھر جوب بھی فلائٹ جاتی تھی وہ بھی بڑا بلوچستان کے جو وہ ازلا تھے اس کے لیے بہت اچھا تھا تو اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ بھی کب شروع ہو گی اس لیے کہ کافی عرصہ چلتی رہی ہے اور ہمارا وہ جو ہے ڈویجنل ہیٹ کوارٹر ہے پورے ایک جو اچھی خبر ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ سترہ سال سیدو شریف سواد کے آپریشنز باندھ رہے بوجہ لائلیسنس کے باندھ رہے بوجہ دہشتگردی کے باندھ رہے اور سترہ سال بعد ہم سواد سیدو شریف کے آپریشنز شروع کیے ہیں اور یقیناً اگر ڈی آئی خان باندھ ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی بڑی واضح ہے کہ وہاں بھی امن و امان کی صورتحال اس علاقے میں ٹھیک نہیں تھی اور وہ روٹ وائبل بھی نہیں تھا لیکن اس کے بوجود جس طرح آپ نے فرمایا کہ یقیناً ہم کنسیڈر کر رہے ہیں بلکہ کل ہی اس میں ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ ڈی آئی خان کے ائرپورٹ کو آپگریڈ بھی کیا جائے اور ڈی آئی خان کے لیے دومیسٹک آپریشنز بھی شروع کیے جائیں اور یقیناً کنسیڈریشن میں یوب بھی شامل ہے تو اس پہ ہم غور کر رہے ہیں اور انقریب ہم اس پہ آپریشنز شروع کرنا چاہا رہے ہیں جی اگلا سوال ہے جی جناب محمد عفضل کھوکر صاحب موجود نہیں ہے اور اگلا سوال ہے جی محترمہ شازیہ مری صاحبہ کا سوال نمبر بتائیں جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جی میرا سوال جو تھا وہ ایوییشن ڈیویزن سے تھا اور یہ جو سوال ایوییشن کا میٹر چل رہا تھا جو پائلٹس کا ایشو تھا یہ تمام چیزیں اس حوالے سے جو پاکستان پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی انٹرنیشنل سطح پر اس کے حوالے سے میرا کوسشن تھا صاحب میرے سوال کے جواب میں ایک قسم کی ایڈمیشن ہے سوال ایوییشن کی جانب سے ایوییشن کی جانب سے اور سوال کو اگر میں آپ کے ساتھ اچھ کروں اور اس کی ایک شک ہے بھی اور اس میں لکھا ہے کہ ہم نے سر اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے جس طریقے سے پائلٹس کا ایشو ہنڈل کیا ہے پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پائلٹس کی ریپیوٹیشن ہمارے نیشنل کیریئر کی ریپیوٹیشن ہمارے وہ پائلٹس جو پی آئی اے میں نہیں بلکہ دیگر ایلائنز میں کام کرتے تھے ان کی ریپیوٹیشن کو نقصان پہنچا ہے ایز ای کنٹری ہمارا بہت بڑا لوس ہوا ہے آج اس سوال کے جواب میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ریپورٹ ان کو موصول ہو چکی ہے لیکن اس سے ہماری وہ بھرپائی نہیں ہوتی ہے ہمارے نہ ادارے کی نہ ملک کی نہ پائلٹس کی ریپیوٹیشن پر کوئی ایسا اثر پڑتا ہے کہ جس کے لیے ہم خوش ہوں تو میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ خود مطمئن ہیں کہ آپ نے ایک ریپورٹ دے دی اور اس سے جو تمام معاملات آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے یہاں بگڑے تھے اور دیگر ایکشن سے بگڑے تھے وہ صحیح ہو جائیں گے کیونکہ آج بھی نہ پی آئی اے نہ ہمارے پائلٹس کی وہ ریپیوٹیشن بن سکی ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ اور ان کے ایکشن سے پہلے تھی جی جناب غلام سرور خان صاحب سر پہلی بات تو میں وضاعت کرنی چاہوں گا کہ جو میں نے کہا جو رپورٹس مجھے دی گئی جو پالیسی سٹیٹمنٹ میں نے on the floor of the house دی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے صدارے کی بہتری کے لیے اپنے ملک کی نیک نامی کے لیے چوری ہوتی رہے ڈاکے پڑھتے رہیں غلط کام لیتے نہ لیں جیسے ان کے لیڈر کہتے تھے دیکھیں جی ہمیں چور کہتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہوگا داروں کو طباہ کیا ہوگا اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی تو اگر ہم اصلاح کی طرف چال پڑے ہیں ایک مریض ہے کینسر پیشنٹ ہے سوال کارلی جی کا جواب دوں گا بیٹھ کے کراوس ٹاک لکھیں آپس میں بات چیت نہ کریں موقع دیں آپ کو بھی موقع ملے گا سوال کرنے کا جیسے جی ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اسے کینسر ہوتا ہے ڈاکٹر ڈیگنوزز کے بعد میں جواب دے رہا ہوں انہوں نے جس طرح کا سوال کیا ہے انہیں جواب بھی اسی طرح کا چاہیے تھا جو کہ دینا میرے فرض میں شامل تھا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں جی پی آئی اے میں بیاسی پائلٹ پروو ہو چکا ہے ایٹی ٹو پائلٹس نے آنفیر مینز سے لیسنسز حاصل کی ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے انکواری کے بعد انہیں کیابنٹ کی اپروول سے ان کی سسپینشن اور ان کی ڈسمیسل ہو چکی ہے یہ لیدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے کیسز کوٹس میں پینڈنگ ہیں سر صرف یہ نہیں یا انہی کے سوال کے ایک جواب میں سات پائلٹس کا ذکر ہے کہ جن نے جیلی ڈگریوں کی بنیاد پر نوکری لی اور ان میں سال بھی منشن ہے دور بھی منشن ہے کہ کس سال کس دور کس دور حکومت میں جیلی ڈگری پر انہیں نوکری دی گئی ایسے لوگوں میں صرف سات پائلٹ نہیں وہ سترہ پائلٹ ہیں اور اس کے علاوہ سات سو باسٹھ ایمپلائی سیون سکسٹی ٹو ایمپلائیز آف پی آئی اے جیلی ڈگریوں پر برتی کیے گئے ان کے سال اور دور حکومت بھی منشن ہیں تو اگر ہم نے ایکشن لے کے جیلی ڈگریوں والوں کو جیلی لیسنسز والوں کو باہر کیا تو اس میں ملکی بدنامی کی یا ملکی نیکنامی ہوئی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ریسٹرکشن آئی یوکے کی فلائٹز پہ یا یورپ کی فلائٹز پہ تو یہ بھی میں واضح کار دینا چاہتا ہوں کہ صرف پائلٹ لیسنسز کی وجہ سے ریسٹرکشن نہیں آئی اس کی ایک وجہ پی آئی اے کا وہ حادثہ بھی تھا کراچی کا اس کی ایک وجہ کچھ سیفٹی اوبجیکشنز اس سے پیلچ بھی چل رہے تھے کچھ کی ریموول ہوئی تھی کچھ سیفٹی اوبزرویشنز پینڈنگ تھی اس سے پہلے بھی یورپ کی فلائٹز سسپینڈ ہوئی تھی یہ اسی کا حصہ تھا لیکن لیسنسز کے ایشیوز کو ایک مہین ایشو بنا لیا گیا تو اب اس کا صدب آپ بھی ہم نے کر لیا ہے کہ لیسنسنگ ایتھارٹی کے لوگوں کو ان کی سسپینشن ہوئی ڈیس میسل ہوئی ان کے خلاف کرمینل ایکشن ہوا ان کے خلاف ایف آئی آز کٹیں وہ آج پابند سلاسل ہیں یہ ایکشن بھی ہم نے لیا اور جتنی ایبزرویشنز تھی وہ بھی ہم نے دور کی اور صرف یہ نہیں اب ہم نے یوکے سیول ایوییشن ایتھارٹی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ اب ہمارے لیسنسز ان کی زیر نگرانے اس کا کورس اس کے پیپر اس کے ٹیس سارے یوکے ایتھارٹیز ہم اسے آؤٹسوس کر رہے ہیں اسے زیادہ کریڈبل بنانے کے لیے اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور یوکے ایتھارٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ بلکل ایک فیر طریقہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لیسنسز جاری ہوں گے ہم نے ساری ایبزرویشنز ایکاو کی دور کر دی ہیں ان کی ویریفکیشن کے لیے ایکاو کے وفد نے آرڈٹ کے لیے ویریفکیشن کے لیے ویلیڈیشن کے لیے پانچ جولائی بیس او اکیس کا شیڈول دیا ہے پانچ سے پندرہ تک رہیں گے اور انشاءاللہ یہ رسٹرکشنز دور ہوں گی اور پی آئی اے ان گلوریڈیز میں جائے گی سکسٹیز میں جائے گی سیونٹیز میں جائے گی سیونٹیز میں جائے گی جی جناب سلاودین ایوبی صاحب ایک منٹ پر جن کا نام میں اس پہ آ رہا ہے نمبر پہ اسی کو لیا پہلے جی شکریہ جناب شکریہ جناب زمنی سوال پوچھیں جی آپ نے ڈی اے خان اور جوب کا ایشو اٹھایا مشکور ہوں آپ کا اور جناب وزیر صاحب نے بھی وعدہ کیا میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ حکم صادر کر لے ایک دوسری کوئی ٹے کا جو پلیٹ تھے پہلے ڈیلی جا رہے تھے آپ کو بھی پتہ ہے اور پسنجر بھی پوری ہے میرے خیال میں وزیر صاحب نے ابھی چار دن کیلئے کیا ہے ابتے میں تو ایک تو کوئی ٹا بہت دور ہے ایسے نہیں ہے کہ مطلب کوئی موٹروے ہے یا کوئی راستہ اچھے ہے تو آپ کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی یہاں پہ ہماری اور کلیک ہے اس کو بھی ضرورت ہے یہ چار دن اور وہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ایک دن پہلے ہم ٹکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جگہ بھی نہیں ہوتے تو یہ جو چار دن ہے اسی طرح پہلے جو شڑل تھا اسی طرح کر لے جناب وزیر صاحب سے یہی رکوش کرے اور عوامی سہولیت بھی اسی میں صحیح جی جی غلام سرور خان صاحب ایک پہ جوب کا بڑا لازمی ہے بہت بڑا حصہ ہے ہمارا تو وہ ہمیشہ سے فلائٹ جو ہے وہ بھری بھی ہوتی تھی اور اگر آپ انعید کریں گے اسلامباد سے ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر جوب جاتا تھا چھوٹا جہاز اور پھر جس طرح انہوں نے بھی کوئٹا کا بھی کہا سر مجھے خود یاد ہے کسی زمانے میں فوکر فلائٹ چلتی تھی اسلامباد یای خان یوب کوئٹا فوکر اس پہ میں نے ٹریول بھی کیا تھا اور یہی روٹ میں نے پیا یہ کو کہا ہے کہ اسے دوبارہ کنسیڈر کریں یہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن ہے جی بہت شکریہ جی جی کوئٹا کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹس اگر زیادہ ہو جائیں جی کوئٹا کی جو ویکلی فلائٹس ہیں جی وہ اسلامباد سے بھی ہیں لاہور سے بھی ہیں کراچی بھی ہیں اور پیسنجر لوڈ دیکھ کے اس کا تائین کار کے اسیسمنٹ کار کے یہ فلائٹس کی گئی ہیں تو جیسے جیسے لوڈ بڑھے گا فلائٹس بھی اسی ریشو سے بڑھیں گی صحیح جی آپ میں بول چکا ہوں جی ایک منہ جی ڈاکٹر شناز نصیر بلوچ صاحبہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ خود ٹریول کرتے ہیں آپ یقین کریں جو سب سے چھکڑا جہاز ہوتا ہے وہ کوئٹا کیلئے جاتا ہے جو سب سے گندہ پائلٹ ہوتا ہے وہاں اور دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے وہ روڈ پہ کھڑا کرتے ہیں ہمیشہ اب ظاہر ہے کیوں ایک سرویس آویلیبل ہے ہمیں پھر روڈ پہ اتارتے ہیں پھر بس میں بٹھاتے ہیں پھر سیڈیوں پہ چڑھاتے ہیں یہ سرویسز ہم نے کیا گناہ کیا بلوچتان والوں نے صرف کوئٹا کہ کوئٹا اتنا ہر چیز میں پیچھے ہے تو پھر ہمیں چھوڑ دے ہم لوگ چلے جاتے ہیں بس ٹھیک ہے جی پائلٹ سارے ایک جیسے ہیں گندہ ہو رہی ہے نا کہیں آپ جی علام سرویس صاحب سر کوئٹا کا ائرپورٹ اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس کا رنوے اپگریڈ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ وطالہ وہاں بوئنگ ٹرپل سیون کی لینڈنگ بھی ہوگی اس کے لونجز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لونجز بنا دیا گیا ہے اس کی بھی ہم نے اناؤگریشن کر دی جہاں تک جازوں کا تعلق ہے جاز بھی پرانے ہیں آٹھ جاز ہم ریپلیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وطالہ اس سال آٹھ جاز نئے آئیں گے جو ریپلیسمنٹ میں آئیں گے تو یقیناً پھر اس کے بعد نئے جاز کوئٹا بھی جایا کریں گے بہت شکریہ جی جی رزا ایک منٹ جی ہنا ربانی خر صاحبہ تھانکیو مسٹر سپیکر تھانکیو فور انڈالجنس مسٹر سپیکر کہتے ہیں نا کہ جو دنیا پاکستان کو بچانے کے نعرے پہ پاکستان کو برباد کرنے کا پروگرام سیمس ٹو بی در در کرکس آف یہ جو جوابات ہمیں مل رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کرنا ایک پوچھنا چاہتی ہوں وزیر وزیر صاحب سے ہم نے از پارلیمنٹری سیکٹری دین از منسٹر آف سٹیٹ دین از فیڈرل منسٹر اس فلور پہ جب جواب دیتے تھے یا ان کی پریپریریشن کرتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ اگر اس فلور پہ کوئی غلط جواب دے دو تو اس کے بہت غلط اثرات ہوتے ہیں حکومت کے اوپر حکومت کو اس فلور پہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے سو مسٹر سپیکر میرا وزیر موصوف سے یہ سوال ہے کہ ایک آپ نے ایک سو ستر کا فیک ڈگریز تھی آپ نے یہ کہا آپ نے کہا آپ کو بریف کیا گیا آپ نے on the floor of the house clearly وہ certify کر کے clarify کر کے information دی ہوگی آج مسٹر سپیکر دو سوالات کے جواب میں ایک question number 56 اور ایک question number 64 میں وزیر موصوف نے اسی سوال کا ایک جگہ جواب دیا کہ تین pilots تین as opposed to 170 what he said اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پی آئی اے کو بچانے پاسٹ گلوری پہ لے کے جائیں گے پاسٹ گلوری تو چھوڑیں آپ نے تو اس کا کچھ international caliber international reputation اب ہمیں جواب یہ چاہیے کہ کیا یہ تین ہے جو آپ نے question number 56 کے answer میں دیا ہے جہاں پہ آپ نے categorically کہا ہے کہ کتنے pilots removed were due to fake degrees اور آپ نے جواب دیا ہے کہ the number of pilots that were removed were seven which is you just said then there's a question number 64 Mr. Speaker exactly the same question is asked and the answer is کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کے کتنے ہوئے اور باقی کتنے airlines کے ہوئے تو اس میں لکھا ہوئے please to state the total number of pilots of all private airlines پی آئی اے whose degrees diplomas have been found fake along with list of pilots اس میں پی آئی اے سی ایل سے جواب آیا ہے three so Mr. Speaker my question is is the correct answer which has been signed off by the minister because as a minister I remember اگر اس house میں کیونکہ شاید ہمیں اس house کی قدر تھی کوئی جواب دینا ہوتا تھا تحریر تو اس کو obviously آپ کے ایس او آپ کا ڈی ایس آپ کا سیکریٹری کی طرف سے آتا ہے but the minister irresponsible minister will always sign off to that answer because it is going to a very very sacred house is the answer three seven or 170 جی غلام سربال خان صاحب تو ہم ان questions پہ پہنچے نہیں جب ان questions پہ پہنچیں گے تو ان کا reply دیں گے اور جو میں نے reply دی ہے وہ میں نے انتائی ذمہ داری سے دی ہے اگر کہیں کوئی جواب ٹھیک نہ ہوا سیٹس فیکٹری نہ ہوا تو وہ سوال ڈیفر بھی ہو سکتا ہے اور فریش اس کا reply بھی آ سکتا ہے اس question پہ پہ پہنچیں تو میں اسے دیکھ کے پھر بات کروں جی جی محترمہ ناز بلوج صاحبہ دوبارہ ایک منٹ اس پہ آتے ہیں جی آپ کا جواب دے چکے ہیں وہ ان کے پاس جی جی کھولیں جی مائک کھولیں جی ہنہ ربانی صاحبہ کا مائک مائک جی م میز گاخ اس просто مو پچانے گرو grinding ان this crafted แล熱 پاکستان نے م بچاص بچانے گ gone governing 过 ڈیفر دیو 気 جی غلام سرور صاحب آپ ذرا اس کا تفصیل بتا دیں کہ کیا جو آپ نے بھی آگئے آپ کی منسٹری نے جو جواب دیا اس کے اندر ریٹن دکھا ہوا ہے میں اینسٹیٹمنٹ دی تھی میں آج بھی اس پہ قائم ہوں ٹوٹل پائلٹس جنہوں نے سیول ایوییشن اتھارٹی سے لیسنسز آسل کیے تھے ان کی تعداد آٹھ سو باسٹھ تھی ٹوٹل پائلٹ جو انڈر قویسٹن تھے جن کے لیسنسز سسپیشس تھے وہ ٹو سکسٹی ٹو تھے ان کی انکواری ہوئی سکروٹنی ہوئی فرانزک آرڈٹ ہوا ایٹی ٹو ان میں سے ایٹی ٹو ان میں سے غلط پائے گئے انفیر مین سے لیسنس خاصل کرتے ہوئے پائے گئے جس میں یہ پی آئی اے کے تھے یا سب کے تھے یہ سر اس میں پی آئی اے کے بھی تھے اس میں اوورال پائلٹس تھے سر اس میں گو کام تھے ایسے لوگ بھی تھے جو پرائیوٹلی کام کر رہے ہیں صحیح ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے یہ اگر فریش کوئسٹن کریں گے میں ایکزیک ڈیٹیل بھی اس کی دے سکوں گا اور میں نے جو کچھ بھی کہا آج بھی وہ رپورٹ حقیقت پہ مبنی ہے اس پہ دو بار کیابنٹ میں بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کیابنٹ کی اپروول سے ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوئے تو اگر کچھ جواب میں گلتی ہے تو وہ ریٹیفائیا ہو سکتی ہے صحیح جی آپ اس کو آگے چلتے ہیں آپ فریش سوال کر دیجئے گا جی اسپیسیفک کیا ہی سوال آپ پوچھ لیجئے گا ابھی آگے میں نے تین چار اس پہ سپلیمنٹری دے چکا ہوں میں آگے اوروں کا بھی لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں نیکسٹ پہ آئیں جی محترمہ ناز بلوج صاحبہ آپ اپنا سوال نمبر بتائیں جی 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 جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جی 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 یوکے میں جو ہے یوکے سیکٹر میں کتنا لاؤس ہوا ہے اور یورپین یونین سائٹ پہ کتنا لاؤس ہوا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہوا میں تیرے سے پہلے وزارت جو ہے وہ ہواوں پہ نہیں چلتی یہ ہوابازی کے وزیر ضرور ہیں لیکن جو بیانات ہیں وہ ہواوں میں نہ چلائے کریں بیانات سوچ سمجھ کے دیا کریں کہ کیوں پی آئی اے ملکی ادارہ ہے اور جس طرح اس ادارے کو ستر سالوں میں کسی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ان موصوف نے ان وزیر صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ایک بیان نے پہنچایا ہے جو فلور پہ کھڑے ہوکے انہوں نے جگہ سائی کی جس کی وجہ سے پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی وردی پینلے کا ہمیں یونیفارم میں امبارسمنٹ ہوتی ہے لوگ جس طرح ہمیں دیکھ کریں سوال یہ ہے کہ جناب افغانستان میں تو تیس سال سے جنگ ہو رہی ہے لیکن افغان ائرلائنز جو ہے وہ بیننی ہوئی یورپین یونین میں پاکستانی پی آئی اے جو ہے وہ بین ہو گیا جس نے دوسروں کو چلنا سکھایا جس نے ایمریٹس کو لفٹ کیا وہ آج بین ہو چکا ہوا ہے میرے سوال ہے کہ ملیشیا میں جو پی آئی اے کا جہاز سیز ہوا تھا اس کے عوض انہوں نے کتنے پیسے دیئے پی آئی اے کی بوئنگ تھی جو ملیشیا میں سیز ہوئی تھی اور دس سیکنڈ پار آف می کوسچن ہے کہ جہازوں کی مرمت کرنے کے لیے جو اسفہانی ہینگر ہے جسے جہازوں کی مرمت نہ صرف ہمارے پاکستان کی ائرلائنز کی ہوتی ہے بلکہ بیرون ملکی جہازوں کی بھی ہوتی ہے اس کا بھی ماشاءاللہ سے سننے میں آیا ہے کہ آکشن کیا جا رہا ہے تو ایوریتنگ اس آن او ایل ایکس ایوریتنگ اس آن پورٹ سیل جو اس کو اگر سیل کرتے ہیں تو اس کا نقصان جنابی ڈیپٹی سپیکر میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ پی آئی اے کا کوئی ایسٹ کوئی پراپرٹی پرائیوٹائز نہیں کی جا رہی بیچی نہیں جا رہی اس لیے جو اسفہانی ہینگر کے بارے میں بات ہے وہ بھی غلط ہے کوئی اسے آؤٹسورس نہیں کیا جا رہا کوئی اسے بیچا نہیں جا رہا جہاں تک ملیشیا نیر لائن کے ساتھ تعلق ہے کہ ملیشیا میں ہمارا ایک جہاز روکا گیا تھا اور روکنے کی وجہ کہ دو جہاز بوئنگ کمپنی کے جو کسی لیزنگ کمپنی سے ہم نے لیے تھے ان کے کچھ بقایا جات تھے بوجہ کوئیٹ پوری دنیا کی ایوییشن انڈسٹری انڈر سٹریس تھی اور لگ بگ پوری دنیا میں جو فگرز آئیاتا نے دی ہیں وہ تین سو بلین ڈالر کا نقصان ہے ایوییشن انڈسٹری کو اور یقیناً اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ پی آئی اے پہ بھی ہوا اور پی آئی اے کے ذمہ بقایا تھا چودہ سو ملین اس میں ایک ڈسپیوٹ تھا اس سے ری شیڈولنگ کی ریکویسٹ تھی لندن کی ایک عدالت میں رجوع کیا گیا لندن کی عدالت نے اس کے لیے ہیرنگ کا دن مقرر کیا جو کہ اپریل میں اب اس کی ہیرنگ بھی ہونی ہے لیکن مینوائل ہمارے آپریشن ملیشیا کے لیے جاری تھے تو وہاں مینج کار کے ایک کورٹ سے سٹے لیا گیا اور ہمارے ایک جہاز کو وہاں روک لیا گیا لیکن اس پہ سیٹلمنٹ ہو گئی چودہ سو ملین آؤٹسٹینڈنگ اماؤنٹ تھی سات سو ملین ہم نے پے کر دیا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے بعد وہ کیس داخل دفتر ہو گیا اور جہاز باعظت باعفاظت ہم واپس لے آئے اور اب بھی وہ آپریشنز چال رہے ہیں ملیشیا کے اسی ترتیب سے جال رہے ہیں اور وہ ہی بوئنگ ٹرپل سیون سرسز دے رہے ہیں جی نوزت پتھان صاحب کیونکہ کنٹینیو یہ سوال چل رہے تھے اس وقت میں اگر کہتی تو وہ پھر سونے پہ سواگا ہو جاتا جیسے کوٹیا کی بات ہوئی تھی تو ایٹی ایٹ میں ہیدراباد کا ائرپورٹ بڑی اچھی طرح استعمال ہوتا تھا چھوٹے جہازوں کے لیے لیکن جب نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی پہلے ہیدراباد کا ائرپورٹ بند کیا پھر کنٹینیو بندی رہا میں صرف سرور صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہیدراباد کا اتنا خوبصورت ائرپورٹ ہے جبکہ پرائم منسٹر کا اجاز بھی اترتا ہے سی ایم کا اجاز بھی اترتا ہے عام آدمی کا اجاز کیوں نہیں اترتا وہاں پر جی جناب غلام سرور خان صاحب سر میں پہلے بھی اس کی وضاعت کار چکا ہوں کہ کمرشلی جو ائرپورٹس وائبل نہیں ہیں وہاں اپریشنز بند کرنے پڑیں گے اور یقیناً ہیدراباد کے اپریشنز بھی بند ہوئے تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہاں ہیدراباد ائرپورٹ کمرشلی وائبل نہیں تھا وہاں ائر ٹریفک نہیں تھی اس وجہ سے بند کیا گیا اور اسے چلانے کا فلحل کوئی پروگرام بھی نہیں جی اگلا سوال جناب جیمس اقبال صاحب نہیں ہے جی موجود نہیں ہے جی انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب وہ بھی موجود نہیں ہے جی محترمہ طائرہ اور انگزیب صاحبہ طائرہ اور انگزیب صاحبہ نشست پہ آ جائیں اور سوال نمبر بتائیں قیسٹن نمبر فورٹی ایٹ جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جی میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کبھی تو سنتے ہیں کبھی سنتے ہیں روزویلڈ کا کیا جا رہا حساب کتاب اب مجھے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ روزویلڈ کی جو قیسٹڈی ہے اس میں جو مالکیت ہے وہ آج کل کس کی ہے بند تو انہوں نے کرتا ہے وہ کس کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کس معجدے کے تحت اگر وہ کسٹڈی کسی کو دی گئی ہے تو وہ شرائط سامنے لائیں پارلیمنٹ کے اندر تینکیو جی جناب غلام سرور خان صاحب پی آئی اے جو روزویلڈ کی مالکانہ کوک ہیں وہ پی آئی اے کی ایک زہلی کمپنی ہے اس کے نام میں اور سٹل اس کے نام میں ہوتل بند کیا گیا ہے کتیس دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی کو بوجہ کوویڈ بند کیا گیا صرف روزویلڈ بند نہیں ہوا بلکہ نیو یارک مینہیٹن کے ایٹی پرسنٹ ہوتلز بند ہوئے اس کی تمام لائیبلٹیز کلیر کرنے کے بعد سیف کسٹڈی میں راخ کے اسے بند کر دیا گیا تو سو فار اس پہ کوئی فردر ایکشن نہیں صحیح جی جی جے پرکار صاحب تینکیو سپیکر میرا منسٹر صاحب سے کوئیشن یہ ہے کہ ٹورنٹو کے لیے پاکستان سے پانچ فلائٹس چلتی تھی دو کراچی سے دو لاور سے اور ایک اسلامباد سے تو تین فلائٹس پی آئی نے بند کر لیے باقی دو فلائٹس چل لیے ایک لاور سے ایک اسلامباد سے تو کیا وجہ ہے کراچی سے جو رائیڈ فلائٹ دو چلتی تھی دونوں ختم کر دیے دوسرا منسٹر صاحب سے میرا کوئشن اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان کے جو ائرپورٹس سے کرونا کی وجہ سے بند ہوئے تھے وہاں پہ مختلف لائسنسیز کنسیشن کمرشل لائسنس چلتے تھے دکانوں کے اب وہ لاسنس میں جا رہے ہیں تو کیا آپ نے ان کو ابھی تک کوئی ریلیف دیا ہے جس طرح گورنمنٹ نے کافی بزنسمنٹ کو ریلیف دیا ہے تو وہاں کی جو ائرپورٹس پہ کام کرتے ان کو آپ نے کیا بھی تک ریلیف دے چکی ہے جی غلام سرور خان صاحب جہاں تک تورانٹو کی فلائٹ کا تعلق ہے جی واقعی پانچ فلائٹس تھی انہیں کم کر کے دو کر دیا گیا اور یہ سب کچھ اگر آپریشنز میں کمی ہو رہی ہے فلائٹس میں کمی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کوویڈ ہے اور بوجہ کوویڈ لوڈ کم ہے ائر ٹریفک کم ہے تو اسے وائبل کرنے کے لیے نقصان کے لیے تو کوئی فلائٹ بھی نہیں چلائی جائے گی تو اسے پھر بھی ایک سہولت فرام کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے اپنی سروس دے رہی ہے اور ہفتے میں دو فلائٹس کر رہی ہے جیسے ہی کوویڈ سے صورتحال بہتر ہوگی تو آپریشنز اپنے سابقہ طریقہ کار سے جہاں جہاں سے آپریشن کراچی سے کمرشلی جو بھی شاپس تھی جو فیسلٹیز ائرپورٹس پہ تھی اب بوجہ آپریشنز کی کمی کے اور جو کے ففٹی پرسنٹ کام ہوئے ہیں ایوریج ففٹی پرسنٹ آپریشنز کام ہوئے ہیں جہاں دس فلائٹ چلتی تھی وہاں پانچ چل رہی ہیں جہاں ہزار بندہ سفر کرتا تھا وہاں چار سو بندہ سفر کرتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا جا رہا ہے انہیں ریابیلٹیٹ کرنا انہیں کمپنسیٹ کرنا اس کے لیے کلیمز لوگ اپنے سبمٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ایک بورڈ میٹنگ سیول ایوییشن اتھارٹی کر کے اس میں فیصلہ کرے گی زائد اکرم درانی صاحب سوال پوچھئے شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت نے بنو کو انٹرنیشنل بنو ایرپورٹ کے انٹرنیشنل ایرپورٹ کا درجہ دیا منظوری دی گئی ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے اور گورنمنٹ کے کیا ارادے ہیں کہ وہ اس کو شروع کر رہے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا غلام سرور خان صاحب پچھلی حکومت نے کئی وعدے کیے تھے جی کئی اعلان کیے تھے اور جو وہ کہا کرتے تھے وہ کبھی اس پہ عملی طور پہ عمل نہیں کرتے تھے کوئی ایکشن نہیں لیا کرتے تھے اس پہ ان کے دور میں کوئی ایکشن نہیں ہوا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پولٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے بنو کا اعلان ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ایرپورٹ ہم اسے بنائیں گے اگر اس لیے میں انٹرنیشنل ایرپورٹ بنے گا تو ڈی آئی خان بنے گا نہ کہ بنو مہو گا جی جناب محترمہ ناز بلوچ صاحب سوال نمبر بتائیے جی جواب پڑا ہو سوال کچھئے میرے پیدا ہے ریگارڈنگ دی والنٹری سکیم پیکج دیکھوز اناؤنسڈ اور دو ہزار لوگوں کو مزید جو ہے بے روزگار جس پیٹ سے اس حکومت نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے پی آئیے کیسے پیچھے رہ سکتا تھا انہوں نے بھی دو ہزار لوگوں کو والنٹری سکیم کے تحت جو ہے ان کو جو پیکج اناؤنس کیا ہے میرا سوال ہے کہ کتنی رقم ان کو دی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ جو مزید جہازوں کی بات کر رہے ہیں کہ مزید جہاز ایڈ آن کریں گے تو آپ جس تیزی سے لوگوں کو پائلٹس کو تو ماشاءاللہ آپ نے چھٹی کروا دیئے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے لوڈ سٹاف کو بھی والنٹری سکیم کی طرف دھکیل دیا ہے تو یہ جو نئے جہاز آئیں گے ان کو کیا یہ ہواوں میں تیر مارکر میں چلائیں گے یہ کیسے چلائیں گے جہازوں کو جی جناب غلام سرور خان صاحب سر یہ وی ایس ایس سکیم گورنمنٹ نے اپروف کی اور پلین میں تھا وان فورت آف دی امپلائیز یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضرورت سے بہت زیادہ یہاں پہ امپلائیز کی تعداد دنیا میں ایوریج ٹو ففٹی پر ائر کرافٹ ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں اور پی آئی اے میں پانچ سو کے لگ بگ پانچ سو امپلائیز پر ائر کرافٹ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی لیکن ان لوگوں کو فارغ اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا اسی کیلئے پھر گورنمنٹ نے وی ایس ایس سکیم اپروف کی اور اس میں دو ازار لوگوں نے آپٹ کیا ان کی ڈسپرسمنٹ شروع ہے بارہ سو لوگ تقریبا اپنے پیسے لے چکے ہیں چھے سو پندرہ لوگ پروسس میں ہیں انشاءاللہ اس مہینے اپریل میں انہیں بھی ڈسپرسمنٹ کر دی جائے گی بارہ بلین کا پیکجن لوگوں کے لئے اپروف ہوا ہے نو بلین ریلیز ہو گئے ریلیزز بروقت ہو رہی ہیں اور لوگوں کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہو رہی ہیں بہت شکریہ جی علی گور خان صاحب سوال پوچھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر جنابی ڈیپٹی سپیکر ابھی منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ صاحب کا ادوار میں کافی برتیاں ہوئیں اور جو پر ائر کریفٹ پانچ سو سے اوپر کا ایک فگر بتا رہے ہیں تو ایک تو میری یہ گزارش ہے کہ ساتھ یہ بھی وضاحت اگر کر دیں کہ صاحب کا ادوار میں کاف لیگ میں پیپل پارٹی میں یا دیگر ایون نون لیگ میں کون کون سے اس وقت منسٹر تھے کون کون سے لوگ تھے جو اس وقت ان حکومتوں میں تھے اور آج اس حکومت میں بھی ہیں اور اس حکومت میں بیٹھ کر ان حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں اور دوسرا میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے ایسے آپ متعلقہ سوال پوچھیں کی کوئی متعلقہ سوال پوچھیں سر یہ کوئیسٹن نمبر سر یہ فورٹی فورٹی نائن کے مطابق ان چاس نمبر جو سوال پوچھا ہے ناز بلوچ صاحبہ نے اس کا زمنی سوال کا میں نے آپ کو موقع دی ہے وہ آپ مجھے سر میں زمنی پوچھ رہا ہوں اور سر ہمارے بتائیں نا آپ مختصرن کریں ٹائم بھی ہے نماز بھی ہے جمعے کی جلدی پوچھیں سر وہ روٹس جو کہ ہمارے پی آئی اے کی طرف سے بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ٹرکی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں وزٹرز جاتے ہیں اور ہمارے پی آئی اے جو ہے وہاں پر ہمارے اپنے جو جہاد ہیں وہ ملک میں کھڑے ہیں اور وہ روٹس بھی ہم نے دیئے ہوئے دیگر کنٹیز کو تو اس پہ کیا پلیننگ ہے کوئی مطلب ہے کوئی اس پہ آؤٹ کام ہے تو کوئی بتائیں جی غلام سرور خان صاحب ترکی کی دو ایلائنز کے ساتھ ان کی دو نیشنل ایلائنز ہیں ٹرکیش ایلائن اور پیگاسو سے ایلائن دونوں کے ساتھ کوٹ شیرنگ کا ہے کرینجمنٹ پی آئی اے کا موجود ہے اور اس پہ ہم ہو رہے ہیں تو جہاں تک فیٹس کا لوگ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ رسٹرکشنز یورپ اور یوکے کے لیے ہیں ٹرانٹو میں آپریشنز جاری ہیں فور اسٹ میں جاری ہیں چائنہ میں جاری ہیں میڈل اسٹ میں جاری ہیں تو انشاءاللہ اتالہ کاؤ کی ٹیم جولائے پانچ کو آ رہی ہے پندرہ تک فائنل ڈیسیئن دے دیں گی اور اس کے بعد ریگولر آپریشن یورپ اور یوکے کے لیے بھی شروع ہو جائیں گے بہت شکریہ جی جی جناب محمد عفضل کھوکر صاحب موجود نہیں ہے سردار عیاس صادق صاحب یہ بھی موجود نہیں ہے جی محترمہ شاہدار ایمانی صاحب سوال نمبر بتائیے بہت شکریہ سپیکر صاحب سوال نمبر سیونٹی جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے زمنی سوال پوچھئے جی بالکل بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر پوری قوم کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور ان کے میں سمجھتی ہوں ان کے اسٹیٹس کا ان کے پریولیش کا تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایک وہ پروگرام جو نیشنل ٹی وی پہ دکھایا گیا جس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں جہاں کہا گیا کہ جی یہ لائف پروگرام کر رہے ہیں حالانکہ وہ ریکارڈڈ تھا اور اس سے پوری دنیا میں ہماری بڑی جگہ ہسائی ہوئی ہے اس پر میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو ذمہ داران ہیں اور خاص طور پر ایک نیشنل ٹی وی پہ جو غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ یہ ایک لائف پروگرام ہے جب لوگوں نے کال کی تو سیکنڈ ڈے میں نے نیوز میں دیکھا مختلف چینلز پر بھی اخبارات میں بھی کہ یہ جو نمبر دیا گیا تھا وہ الیکشن کمیشن کا فیکس نمبر تھا اگر ایسا نہیں تھا تو اسی دن تردید کرنی چاہیے تھی اور اس خبر کے خلاف ایکسن لینا چاہیے تھا لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا جب کال کی جاری تھی اور یہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ریکارڈٹ پروگرام تھا تو یہ تو انسلٹ ہے پوری قوم کی پرائم منسٹر کی تو اس پہ ہمیں بڑا دھوک ہے افسوس ہے جی علی محمد خان صاحب جی بہت شکریہ وزیراعظم پاکستان جس طرح ہماری محترم ممبر صاحبہ نے فرمایا بلکل سب کے وزیراعظم ہیں اور یہ جو ایک انیشیٹیو لیا گیا ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی انہیں نے ایک انیشیٹیو لیا تھا اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ماضی میں نہیں ہوا لیکن اب اس کو وزیراعظم عمران خان صاحب بڑھا رہے ہیں کسی بھی صورت میں پوسیبل نہیں ہوتا کہ آپ ڈریکٹ لائف کالز اس ملک کے وزیراعظم کو کنیک کریں اس سلسلے میں ہی سہولیت اور طریقہ کاری رکھا گیا کہ لوگوں کے کالز آتی ان کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت چیک کیا جاتا اور ان کے نادرہ ریکارڈ کے ذریعے کہ فیک کالز تو نہیں ہے اس کے بعد وزیراعظم صاحب سے اس کو کنیک کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ وہ عوام سے ڈریکٹ لی کنیکٹ ہو اور عوام اپنے مسائل ان کو برائے راست بتائیں اس سلسلے میں نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ دوبارہ بھی اس پہ بیٹھیں لائف کالز کا کبھی بھی تشریر نہیں کی گئی بلکہ آپ کے جواب میں آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ جس انوان سے اس پرگرام کو لانچ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کے وزیراعظم آپ کے ساتھ تو کالز آتی ہیں ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور پھر وزیراعظم صاحب کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس میں یہ قدغن بھی نہیں ہے کوئی بھی شہری کال کر سکتا ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس نے کسی چیز کی تعریف کرنی ہو کسی چیز پر سرجیشن دینا ہو یا کسی چیز پر کرٹسائز کرنا ہو تو وزیراعظم صاحب آپ کے تجاویز اور آپ کی جو مصبت تنقید ہے اس کے لیے اویلیبل ہیں وہ آپ ہی کے وزیراعظم ہیں جی چطرالی صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر اقدام تو یہ اچھا ہے اس میں تو دوسری بات نہیں ہے لیکن اصل سوال اور جواب دینے کا جو اصل ایوان ہے بنیاد یہی ہے وزیراعظم اس ایوان کا حصہ ہے بلکہ اس کے لیڈر ہیں تو کیا میں وزیر مملکت سے وزیر صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کب آکے قومی اسمبلی میں عراقین کے سوالات کا جواب دیں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں اقدامات اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں یہ سوال سے متعلقہ پوچھیں یہی سوال ہے جی سوال تو یہی ہے وہ جو ٹی وی میں براہ راست عوام سے جی علی محمد خان صاحب جی محترم جپٹی سپیکر صاحب ایک محترمہ شاہدہ رمانی صاحب کے سوال کا ایک حصہ رہ گیا اس کا معذرت خواہوں یہ جو انہوں نے یہ بھی سوال کہ پرائیم منسٹر آفیس کے فور نمبرز یوز نہیں ہوئے بلکہ نیشنل ٹیلی کمیلکیشن کارپریشن کے تو کیا گیا کہ نمبرز یوز وہ ہوئے جو میں خال میں دس کے قریب جو ہے لائنز وہاں سے لی گئیں تو اصل مقصد وزیراعظم سے بات کرانا ہے کس نمبر سے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کی وزیراعظم سے بات ہو جائے اور یہ ایک ایک نوول کانسپٹ ہے اور یہ مدینہ کی ریاست کا ایک کانسپٹ ہے کہ آپ کا جو بھی حکمران ہو وہ آپ کے سامنے جواب دے ہو بانکہ سال ہم سے پہلے بھی اس ملک میں ایک وزیراعظم رہا اس سے پہلے بھی رہا اگر وہ عوام کے سامنے اس طرح جواب دے ہوا وہ مجھے بتا دیں اگر گلانی صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یا میاں صاحب نے پہ پچھلے دور میں عوام کو ڈریکٹلی جواب دے ہوئے جواب دیا ان کے کالز لیے نہیں لیے حضرت عمران خان صاحب اچھا سٹپ لیا ہے اس کے اپریشیئٹ کہنا چاہیے جعوید مرتضی باسی صاحب یہ جو ہمارے محترم مولانا صاحب نے سوال کیا ہے اس کے جواب میں میں کہوں گا کہ پہلے دن سے ہی وہ موشن میں نے موف کیا تھا جب یہ سیشن سٹارٹ ہوا آپ نہ دینا چاہے تو وہ رولز وغیرہ سارے تیار ہیں اور جلدی انشاءاللہ عمران خان صاحب آپ کی سوالوں کا جواب بھی دیں گے جی مرتضی جعوید عباسی صاحب جی شکریہ سپیکر صاحب میں یہ بہت اچھا ہے انیشیٹیو ہے کہ ملکہ وزیراعظم ہے وہ عوام سے ڈریکٹلی ان کے مسائل سنیں ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن اگر مدینہ کی ریاست میں ساری باتیں جھوٹ ہوں گی تو پر یہ ساری دنیا پہ تاثر بڑا غلط جائے گا ہم عمران قومی سملی ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہماری طرف سے کوئی لائن کنیکٹ نہیں ہوئی اس ساؤس پہ کھڑے ہوکے تین لیٹر میں نے لکھے ہیں کہ پچھلے دور میں ٹورزم زون کے والے سے جو میرے علاقے میں بڑا پوٹینشل ہے اپرووڈ سکین تھی اس میں غلطی یہ ہوئی کہ بدکسپتی سے میری یونین کونسل کا کچھ حصہ آ رہا تھا جس وجہ سے وزیراعظم ہمیں یہ بتایا گیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پہ اس سکین کو ڈراب کیا گیا جناب سپیکر وہ اسلام آباد کو گلیات سے ٹورزم کے لیے کنیکٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست پروجیکٹ تھا میں نے تین میری باپ سنے میں نے تین خطوط وزیراعظم کو لکھے ممبر قومی اسیمبلی ہونے کی حیثیت سے تین لیٹرز لکھے کوئی جواب نہیں آیا میں نے دس دفعہ وزیراعظم کا جو سیکٹری ٹو پرائم نسٹر ہے اس کو فون کے پیغام چھوڑا مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں نے یہاں جو وزیراعظم کے وزیر ہیں ان کو کاپیز دی ہیں پرویز خٹک کو دی ہے اس نے کمٹمنٹ کیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ پچھلی دفعہ ہم نے رکھی تھی یہ نہیں ڈراپ ہونی چاہیے پونے آٹھ کروڑ پہ اس سکیم پہ کلسلٹنسی آئر ہوئی ہے ایک ممبر قومی اسیمبلی جو تیسری دفعہ اسیمبلی میں بیٹھا ہے اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں وزیراعظم تک اس کی اپروچ نہیں ہے جنون مطالبے پہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتا ہوں اس سکیم کے حوالے سے میں علی محمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو میں نے کہا انہوں نے مراد سعید صاحب کو کہا ایک سال ہو گیا پونے آٹھ کروڑ پہ صرف اس بنیاد پہ میرے علاقے کے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے نمائندہ منتخب کی انہوں نے ووٹ مسلم لیک کیوں دیا ہے تو وزیراعظم کو چاہیے کہ بائیس کروڑ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی بھی آواز سنے یہ ان کے فرائز میں شامل ہے اور چترالی صاحب نے جو بات کی اس کا جواب گول مول یہ نہ دے موشن کو چھوڑ دیں آپ آج وزیراعظم صاحب یہاں آئیں ہم سوال کرتے ہیں وہ جواب دے اس میں کون سے رولز میں منتخب کی بات ہے ہمارے مسائل ہیں یہاں وزیراعظم صاحب اگر نیک نیتی سے اچھا قدم کرتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیئٹ کریں گے لیکن یہ مدینہ کی ریاستت کو خدا کے لیے یہ جوٹ کا لیبل اور بیمانی کا لیبل نہ لگایا ہے جناب علی محمد خان صاحب سر یہ جناب جیپٹی سپیکر صاحب یہ ٹیکنیکل پلس سیاسی سوال تھا تو اس کا جواب بھی ٹیکنیکل پلس سیاسی ہی آئے گا جو انہوں نے ریلیمنٹ سوال کیا ہے اس کا ریلیمنٹ جواب یہ ہے کہ محترم عباسی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کالز کی نہیں ملے کوئی بائیس سے پچیس کروڑ کا ملک ہے اور آپ بھی ایک عام شہری کے طور پی کال کر رہے تھے اس میں کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں تھی وہاں کوئی سنسر نہیں لگا تھا کہ کسی ایم این اے صاحب نے کال کیا ہے یا عام پاکستانی کسی چھولے والے نے کسی ٹھیلے والے نے کال کیا ہے جس کی پہلے کال آئی اس کی پہلے مل گئی شاید آپ دیر سے جاگے تھے جہاں تک آپ کے منصوبے کا سر میں جواب دے دوری تھوڑا تا آپ سن لیں جہاں تک آپ کی ترقیاتی سکیموں کا تعلق ہے وہ اس سوال سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن میں اس پہ آپ کوئی یقین دانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے کے لیے عمر عیوب صاحب اور دوسری طرف جو ہے صداقت عباسی صاحب اور ہمارے ایم این اے صاحب جو ایپٹ عباسی ہیں علی خان جدون صاحب وہ برپور کوششیں بھی کر رہے ہیں ہماری فیمل ممبر صاحبہ جو ہے انہوں نے کل جو ایک شہرہ ریشم کے حوالے سے ایشو اٹھائے تو اس ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت میں اپوزیشن کے لوگوں کو نہ فنڈز ملے نہ ان کے حلقوں کا کام ہوا ہمارے دور میں ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ